موسیقی اپنے ایک کورٹر کی تنخواہ یعنی تین ماہ کی تنخواہ ایک لاکھ ڈالرز انہوں نے ڈونیٹ کر دیا ہے اسی طرح سے بھارتی صوبہ اور ڈیسا اس کے وزیراعلا نے اگلے تین ماہ کی تنخواہ جو چیف منسٹر ریلیف فنڈ جیسے پاکستان میں یہ فنڈ قائم کیا پرائم منسٹر نے بھی چیف منسٹرز نے بھی اس میں انہوں نے جمع کروا دیا ہے امریکی سینیٹر برنی سینڈرز انہوں نے اٹھالیس گھنٹوں میں کمال کر دیا بیس لاکھ ڈالرز کی انہوں نے ڈونیشن اکٹھی کی صدر وزراء اور ڈیپٹی وزراء کی تنخواہیں اگلے تین ماہ تک خزانے میں جو بختص کیا گیا ہے فنڈ اس میں جمع کروانے کا اعلان کر دیا ہے بھارتی ریاست کنٹکا کے وزیراعلا بی ایس یدیورپا انہوں نے ایک سال کی یعنی آت سے لے کے آگے تک ایک سال کی تنخواہ وزیراعلا کے ریلیف فنڈ میں جمع کروانے کا اعلان کیا ہے اب ذرا آتے ہیں پاکستان کی طرف پاکستان میں ظاہری بات ہے ہر سیاستدان اتنا صاحب سروت نہیں ہوگا جس سے یہ توقع کریں کہ وہ کروڑوں روپے کے ڈونیشن دے سکے لیکن پارلیمنٹ میں ایسے سیاستدان ہیں جو عرب پتی سیاستدان ہیں کچھ سیاستدان آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈونیشن دی سب سے پہلے جی یہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے مطابق جو احساسیں ہیں عمران خان صاحب کہ وہ ایک سو آٹھ ملین کے احساس ہیں جس میں تین سو کنال کا بنی گالا کا گھر شامل نہیں ہے اس کے علاوہ چار سو پانچ ملین روپیز کی بیلڈنگ کی مالیت ہے جو ان کا گھر ہے لاہور میں لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب ہماری طلاعات کے مطابق ابھی تک انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ڈونیشن وہ ڈونیشن کی اپیل ضرور کر رہے ہیں اور یہ ضروری تھا ان کی طرف سے اپیل کرنا اور اس کے اوپر لوگوں کو لبیق بھی کہنا چاہیے لیکن وزیراعظم کی طرف سے اپنی طرف سے کوئی ڈونیشن سامنے نہیں آ سکی بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈیڑھ عرب روپے سے زائد کی احساسوں کے مالک ہیں دبائی میں دو ویلاز میں ان کی پارٹنرشپ ہے ملک بھر میں بلاول بھٹو صاحب کی کمرشل ریزیڈینشل اور ایگری کلچر جو پراپٹیز ہیں ان کی تعداد بیس کے قریب ہے لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہماری طلاعات کے مطابق چونکہ تینوں پارٹیز کے لوگ موجود ہیں میری تصحیح کریں گے اگر کہیں پہ ہم غلط کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کوئی ڈونیشن ہینڈسوم ڈونیشن کوئی ڈونیشن کا اعلان نہیں کیا ہم دوسرے ملکوں کے ہندوستان کی ہم لسٹ پڑھ رہے ہیں میڈیا سوچل میڈیا پہ آ رہی ہے ہمارے لوگوں کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے لیکن میں ایک دوسری بات بھی کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہ مسئلے کا حصہ ضرور ہے حل کا حصہ ہے ہمیں لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے تکلیف سے بچانا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جتنا عرصہ یہ معاملہ چلے کوئی بھی پارٹی کوئی آدمی ایک شخصیت پورے ملک کو کھانا فرام کرے گی ایسا نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی معاملہ کرنا چاہیے اس کے صدباب اور علاج کے لئے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے لیکن میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آپ نے برحالے ایک بات آگئی ہے بیچ میں آپ نے کہا کہ وزیرظم کے فنڈ میں اور حکومت ہمیں اعتماد نہیں ہے مجھے اعتماد نہیں ہے وزیرظم پاکستان نے پاکستان کے وزیرظم کا چہرہ دکھایا ہی نہیں ہے ہمارے اس پورین کے پورے دور میں وہ ایک علاقہ ہی میری گزارے سننے ہیں ایسے نہ انہوں نے ایک دن بھی ہمارے وزیرالہ کے یا ہماری پارٹی کے یا سندھ کے صوبے کے ضرورتوں پر نہیں توجہ دی چھوڑیں اس بات کو اس لئے ہم نہیں کرنا چاہتے پارٹی اپنی کر رہی میں دوسری بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ ہمیں اس کے صدباب کے لئے کیا کرنا ہے آج تک کرونا کی دواء اجاد نہیں ہوئی ہے پوری دنیا کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس کا علاج ہے آپ کا وزیرظم میرا وزیرظم آپ کے وزیرظم کے قریبی قریبی چاہیتے لاک ڈاؤن کے خلاف ایک ماحول بنا رہے ہیں کل کراچی میں آ کر بیٹھ گئے ہیں لاک ڈاؤن کے خلاف بولتے رہے ہیں وزیراللہ کے خلاف بولتے رہے ہیں یہ آپ ذرا پارٹی سے اوپر ہو جائیں آپ وزیرظم بن گئے ہیں آپ کی حکومت ہے ہم حکومت میں نہیں ہیں تو بھی بلاول بٹو صاحب پارٹی کی سیاست نہیں کر رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب صوبے کی سیاست نہیں کر رہے ہیں آپ وزیرظم ہیں آپ کے وفاقی وزراء کل کراچی میں جو بول رہے تھے میں سن رہا تھا آپ لاک ڈاؤن کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں آپ کراچی کے حالات خراب کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ذمہ دار ہیں صندقی صورتحال خراب ہوگی کورونا کے حوالے سے تو وزیرظم آپ اور آپ کے ساتھی ذمہ دار ہیں یہ جو ماحول آپ کراچی میں بنا رہے ہیں یہ جو وزیرظم صاحب آپ دورے کر کر صوبوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ کا کل ایک وزیر ایک بہت بڑا محترم آدمی شخصیت پروگرام میں بیٹھی تھی کہہ رہی تھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے کیا کہتے ہیں متحمل نہیں ہو سکتے پوری دنیا کہتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے ایک اپیل ہے آپ کے ذریعے لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا کوئی کر سکتا ہے بلکہ میں تو اس حق میں ہوں کہ آج کل اپیلیں آ رہی وہ اچھی اپیلیں ہیں کہ بعض میں زکاة موٹیوٹ کرنے کے لیے بڑی اچھی بات ہے اور آپ دیکھیں کہ پرائیم نسٹر کو بڑی پذیرہ ہی ملی ہے جو بھی دو ٹیلی تھونز انہوں نے کیے ہیں اس پر بڑی پذیرہ ہی ملی ہے لوگوں نے بڑے بڑے اتیار دی ہیں لوگ پر کر کے لیکن میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ صدقہ اور اتیار اور زکاة یہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہے یہ تو معمول میں ہے جو زکاة آپ کے مال کو پاک کرتی ہے صدقہ آپ کو بلاؤں سے محفوظ کرتا ہے ویسے اللہ کی راہ میں اپنے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے آپ یقین کیجئے کرونا کی موت ایک طرف ہے میں تو چکے دیاتی آدمی ہوں میں دیکھ رہا ہوں ہمارا اتنا اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ تین دن بھی وہ کام نہ کرے تو وہ چل سکے اور اگر آپ کھولیں تو یہ اتنی بڑی بلا ہے یہ اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کا ادراک ہمیں واقعی نہیں اور ابھی اس کا فل سٹاپ نظر نہیں آرہا سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ تو اللہ تعالی ہمیں ماف کرے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو ماف کرے مگر اس کا یہ جو ایک تو یہ ویٹس ایپ نے اور یہ فیس بک نے ترہ ترہ کے علاج بنا دیئے یہ کر کے کوئی مستند تو علاج ہے ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ سوائے چائنہ کے یہ کہیں بھی اپنی پیک کو پہنچا نہیں ہر وائرس کا ایک گراف ہوتا ہے پھر اترتا ہے تو میری تو ایک ہی اپیل ہے آپ پوری دنیا سے چھپا سکتے ہیں پوری دنیا کے سامنے بڑھ کے امار سکتے ہیں اپنے خالق سے کچھ نہیں چھپا سکتے جو آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں زکاة میں صدقات میں اور ویسے بھی اللہ کے لئے ہمیں ویسے بھی تو دینا چاہیے اور لوگوں کے انسانیت کے لئے دینا چاہیے وہ آپ کو کرنا چاہیے اب کس نے کیا دیا ہے نہ تو میری یہ طبیعت ہے کہ میں کہوں کہ کس نے کیوں کم دیا ہے کیا دیا ہے ہر انسان کو اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اپنی توفیق کے مطابق اس سے زیادہ دینا چاہیے اپنی استعداد کے مطابق ہاں اس سے بھی زیادہ استعداد تو پھر یہ ہے نا کہ چلو جی بھئی یہ دے دو صدقات کے خیرات کے بارے میں یہ ہے کہ اتنا نہ دو کہ خود مانگنے والے بن جو مگر میں کہتا ہوں کہ یہ وقت وہ ہے جس میں جتنا آپ زیادہ دے سکیں مانگنے والے تو نہ منیں کیونکہ پھر آپ کو کوئی دے گا لیکن آپ اتنا ضرور دیں کہ آپ بندے کو اپنی دولت کا اپنے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہو اپنے مالک کو راضی رہی اپنے مالک کو تو پتا ہے اس کو راضی کرے چانڈیو صاحب ایسے لوگ بھی ہیں اور حیرت ہو رہی ہے لیکن لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر مجھے خود حیرت ہوئی ٹویٹر کے جو سی ایو ہے اس نے اپنی ایک تہائی دولت یعنی اس نے پانچ پرسنٹ ٹین پرسنٹ نہیں اپنی ایک تہائی دولت اس نے کہا ہے کہ میں آج سے کرونا کے اوپر وار رہا ہوں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں اور سیاستدان بھی بلا شبہ کر رہے ہیں میں نے آغاز میں بھی کہا زبیر صاحب شباہ شریف صاحب نے اور آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک اعلان ہوا دیکھیں سلاب آتا ہے تو وہ ایک مخصوص علاقے کو وہ علاقہ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن مخصوص علاقے کو متاثر کرتا ہے زلزلہ آتا ہے وہ بھی ایک مخصوص علاقے کو متاثر کرتا ہے یہ ایسی وبا اور آفت آئی ہے کہ چاروں صوبے گلگت آزاد کشمیر اور اسلام آباد پورا ملک متاثر ہے جب اتنی بڑی آفت ہے تو جو سیاسی بڑے خانوادے ہیں ان کو تو سامنے آنا چاہیے نا میں آپ سے گزارش کروں میں آپ سے متفق ہوں یہ ایک وبا ہے جس نے پوری انسان ذات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور ہم دعا پوری انسان ذات کے لیے مانگ رہے ہیں لیکن ہر آدمی کو اپنے گھر کا اپنے ملک کا بڑا احساس ہوتا ہے تو ہمارا پورا ملک اس عذاب میں ہے اور ہمیں ملجل کر اس کو دو بھگانے کے لیے اس کا صدب آپ کے لیے کوشش کرنی چاہیے مجھے بتا بھی ہے بہت ساری باتوں کا کہ بہت ساری پارٹیاں ہیں جو اس معاملے میں کوششیں کر رہی ہیں کچھ اپنے طور پر فنڈ کے معاملات بھی کر رہی ہیں روزی لوگوں کو کھانا دال روٹی دلانے کے لیے دے رہے ہیں بندوبست کر رہے ہیں لیکن مربوط طریقے سے جس پورا ملک اس میں شریک ہو اس کی کمی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہم سب اب یہ بتانا نہیں چاہتے کہ کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایس کتنے کو دے رہے ہیں یہ نہیں آپ نے جو بات کی ہے وہ بنیادی بات ہے پاکستان کے تمام قابل ذکر لوگوں کو تمام صاحب سروت لوگوں کو اس معاملے میں آگیا نہ چاہیے اس کرونا کے زمانے کے خطابات وزیر اعظم کے خطابات آپ پبلک میں لائیں ان کی تقیریں سنیں وہ تو وہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ چھوٹے میاں مشیروں اور وزیروں کے بیان پڑھیں ان کی تقیریں تو سنیں یہ سیاست آپ نہیں کر رہے ہو آپ رسوانی کر رہے ہو اس بہران میں بھی گالیاں دے رہے ہو آپ کا کلک کہے گاہے ہیں جن کو قسمت نے جیتوائے آیا ہے کراچی سے وہ قسمت اگلی الیکشن میں ساتھ نہیں دے گی انشاءاللہ وہ آکر پیپلز پارٹی پہ برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے اس وقت پیپلز پارٹی نون لکھ پہ بولنے کی آپ اپنے کام بتایا آپ نے کیا کیا ہے یہ آکر کہنا ابھی پیسہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ زندہ رہیں گے پاکستان میں خوشالی آئے گی تو سیاست بھی ہوگی کرونا بھاگے گی تو لوگ سکون سے سیاست کریں گے آپ وزیر اعظم کے گزشتہ کرونا کے دو ڈائی مہنے کے خطابات اٹھا کے دیکھ لیں بتائیں کہ سیاست کی ہے وزیر اعظم نے نہیں یا ré και تیس之ب جدیس جدیس جدیس